ناظرین ہومیوپیتھک فیصلے کے بعد جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے اور اس وقت دونوں پارٹیوں میں پی ڈی ایم جباتوں میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف میں راوی چینی چینل لکھ رہا ہے دونوں اپنا اپنا راگ لاب رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تین چار سے فیصلہ آیا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے دو تین سے آیا ہے اور اس وقت مکمل بحث کا دور و مدار بھی صرف اور صرف اسی چیز پر ہے ناظرین چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سب کو ایسا ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا ہے وہ ایک پجابی میں آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر کہتے ہیں کہ جی بچہ دے کر نا جسے کہتے ہیں ہر ایک کو بچہ دے کر بھی دیا پیر صاحب نے اب پیر صاحب نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم جماعتوں کو بھی ہوپ دے دی ہے ادھر سے پی ٹی آئی کو بھی ہوپ دلا دی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ججمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جبکہ ایک چیز واضح ہے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے جب پاناما بینچ کا فیصلہ آیا تھا اس میں جو دو ججز تھے وہ فیصلہ کر کر وہ علیدہ ہو چکے تھے اس کے بعد تین ججز کی جب ججمنٹ آئی تو پھر اس کو پانچ صفر کا متفقہ فیصلہ کرا دیا گیا تھا حالانکہ وہ یہی سین تھا جیسے انہوں نے جسٹس عطر منولا اور جسٹس یایہ فریدی انہوں نے جو تئیس تاریخ کو فیصلہ لکھا اختلافی نوٹ بقیدہ وہ ریٹن آرڈر تھے اچھا وہ علیدہ ہوئے سات روپی بینچ سے دو جو ججز تھے جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مظاہر علیق بنکوی وہ تو پہلے ہی ان پر اعتراض ہو چکا تھا اچھا اب فیصلہ جو آیا ہے وہ ڈیفینیٹلی بنتا تو یہی ہے کہ دو ججز کا اگر وہ فیصلہ شامل کیا جائے تو چار ججز جو ہیں وہ اس پوری یہ جو پیٹیشن فائل کی گئی تھی اس کو جو مصرد کرنے کے حوالے سے ان کا چار کا فیصلہ ہے اور تین ججز نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اچھا اس میں بھی بہت سارے رستے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت حکومت نے بلکہ بقیدہ کی جلاس کیا اور جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے اوپر نہ تو ریویو پیٹیشن فائل کی جائے گی اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کی تشریح کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ہے نا ترخواست دائر کریں گے ناظرین دوسری جانب پی ٹی اے امران خان صاحب نے سب سے پہلے اعلان کیا جی کہ آج سے جیل برو تحریک جو ہے وہ ایک فلاب تحریک تھی ایک مزاق اور ایک بلکل بھنڈا مزاق تھا عوام کے ساتھ بھی اور اپنی سیاست کے ساتھ بھی خان صاحب وہ کھلوار کر رہے تھے وہ اچھا ہوا کہ آج ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کارڈ ملا اور اس کارڈ کو کھیلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیل برو تحریک ہے اس کو میں ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں اور اب ہم بقیدہ طور پر الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں ہفتے سے ہم اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے ناظرین یہ بات میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ خان صاحب کو چاہیے صرف یہ کہ وہ اپنی الیکشن کے اوپر اپنے الیکشن کمپین کے اوپر فوکس کریں نہ کہ اس طرح کے پنگوں میں اس طرح کی باتوں میں یہ ایک ٹائم جسے کہتے ہیں ویسٹنگ تھا پتہ نہیں کہ ہاں صاحب کو کس نے مشروع دیا تھا لیکن وہ مشروع آخر کار وہ غلط ثابت ہوا اور جیل برو تحریک آخر کار ناکام بھی آج اس کو بقیدہ ختم کر دیا گیا ناظرین یہ جو ججمنٹ ہے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ حکومت نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہ ریویو میں جائیں گے اور نہ اس کے والے سے کوئی تشریح مانیں لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چند ہی دنوں بعد بقیدہ اس کی ریویو پٹیشن فائل کرے گی اور کہے گی کہ اس کے اوپر نظر سانی کی جائے یا اس کی تشریح کی جائے گا یا سب میں فیصلہ کیا ہے کیونکہ حکومت وفاق نے اس کو ماننے سے یک سر انکار کر دیا ہے ناظرین میں شروع سے آپ سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اگست جولائی اگست سے پہلے ممکن نہیں ہے یہ حکومت بجٹ پیش کرے گی اور بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ جائے گی یہ بات آپ لکھ لیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے سامنے حالات جیسے جیسے کھلیں گے کم از کم چار چیف جسٹس حیوان ایسے ہیں میں اب کسی کا نام نہیں لے سکتا اس پروگرام میں لیکن چار چیف جسٹس حیوان ایسے ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر جس طرح مشرف صاحب کے خوالے سے آپ نے فیصلہ ایک دیکھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ سزائے بہت حکم سنایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو ان کی لاش ڈی چوک میں آ کر لٹکائی جائے ایسے ہی فیصلہ جو ہے نا چار چیف جسٹس کے خلاف ہونے جا رہے ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر اس وقت جو ہے ساری کی ساری چیزیں ہو چکی ہیں یہ پی ڈی ایم جماعتوں کی جو اس وقت ہے نا دلیری یہ ایمی نہیں ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو آج کا فیصلہ ہے خاص طور پر یہ فیصلے نے ایک بار پھر میرے اس دعوے پر تصدیق مہر جو ہے وہ ثبت کر دی ہے کہ حکومت کسی بھی صورت میں الیکشنز جو ہے وہ نہیں کروائے گی الیکشن کے حوالے سے سیدھا سیدھا انہوں نے کہا دی کہ صدر گورنر اور الیکشن کمیشن بیٹھے اس کے اوپر اگر تو نوے دن میں ہو سکتے تو ٹھیک ہے دی تو پھر آپس میں بیٹھ کر مل بیٹھ کر تاریخ تیع کریں مل بیٹھ کر تاریخ وہی ہوگی ناظرین الیکشن تو ہونے ہیں یہ کسی صورت میں بھی اس سے انکار نہ کوئی پی ڈی ایم کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے الیکشن ہوں گے لیکن الیکشن ہوں گے کب یہ اب آپ وہ پیچھے اگر جائیں گے تو آپ کو پلکل واضح نظر آ جائے گا کہ الیکشن ہر صورت میں اگست سپٹیمبر اگست جولائی یہ مہینے ہیں الیکشن کے اس سے پہلے الیکشن ممکن نہیں ہے اور یہ بات اب میں بالکل کنفرم تمام طرز رائے سے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ عدلیہ میں بہت ساری ریولیشنز کا عمل جو ہے وہ جاری ہے آپ چند دنوں میں آج آپ نے ایک اس کی جلک ہلکی سے ضرور دیکھی ہوئی جس میں جسٹس قاضی فائز عصہ نے باقاعدہ طور پر ایک جو بینچ فکسنگ اور بینچ کو تبدیل کیا جاتا تھا ججز کو اپنی من مرضی سے ڈالا جاتا تھا اس حوالے سے جو ان کا ایک آرڈر ہے وہ بہت سوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے عمرتہ بندیال صاحب بدقسمتی سے اپنی جو ایک سپورٹ یا اپنا جو ایک جو میجورٹی ہے وہ کھو چکے ہیں اگر نو ججز کا ایک بینچ تھا آپ اندازہ کریں کہ اس میں کم از کم چار سے پانچ ججز ایسے ہیں جو ان کے ہم خیال نہیں تھے یہ تقریبا نو ججز وہ تھے جن کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ جی یہ عمرتہ بندیال صاحب کا ساتھ دیں گے لیکن انہوں نے نہیں دیا اور یہ وہ لوگ تھے جو عمرتہ بندیال صاحب کی گھڑ بک میں تھے لیکن اب صرف اور صرف چار لوگ ان کی گھڑ بک میں رہے ہیں اور یہ پندرہ ججز ہیں جب بھی کبھی فل کوٹ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ عمرتہ بندیال صاحب کو بقیدہ طور پر موں کے کھانے پڑے گی اور ہو سکتا ہے یہ بہت غالب امکان ہے کہ اس وقت یہ بھی پوسیبل ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب اپنے وقت سے پہلے جو ہیں عوضے سے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہ سنبھال لیں ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے بقیدہ طور پر مومنٹ شروع ہو چکی ہیں آگے ہوتا گیا یہ تو ظاہری بات ہے ہم اس حوالے سے اتنا زیادہ کیونکہ پروگرام میں نہیں بتا سکتے لیکن یہ بات تیہہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی آج خوشیہ منا رہی ہے کہ یہ الیکشن کا اعلان ہو گیا الیکشن ہو رہے ہیں لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا الیکشن آپ اگست تک بھول جائیں الیکشنز کسی بھی صورت میں یہ اگلے کم از کم جو اپریل کی ایک ڈیٹ بتائی جا رہی ہیں جی کہ پچیس اپریل تک شاید الیکشن ہو جائے ایسا بالکل بھی نہیں ہو گا یہ حکومت توہین عدالت بھی سہلے گی یہ حکومت سب کوئی سہلے گی لیکن الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت پر جو انہوں نے سوچا ہوئے اسی پر کروائے گی اس سے پہلے بالکل بھی نہیں ہو گئے باقی رہی بات اس چیز کی کہ اگر سپریم کورٹ میں ہوتا کیا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا اگلے چاندی دنوں میں آپ دس پدرہ دن ناظرین آپ صرف آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے اور ایک یہ جو اندر ایک اندرونے خانہ ادارے میں جنگ شروع ہو چکی ہے یہ بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی ہے اور جون جون وقت کا پیہ گھومے گا عمرتہ بندیال صاحب کے لئے حالات جو ہیں وہ ٹف سے ٹف تر ہوتے جائیں گے اور بالکل بھی یہ غالب امکان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے لیکن جس طرح سے آج اتنی اجلت میں آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب نے نہ وزارت خزانہ کو بلایا کسی قسم کا یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس فنڈز ہیں کے نہیں ہیں سیکیورٹی داروں کو نہیں بلایا ان سے نہیں پوچھا کہ آپ سیکیورٹی الیکشن کمیشنہ پاکستان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں شماریات سے نہیں پوچھا کہ آپ کی جو مردم شماری چاہ رہی وہ کہاں پر پہنچیں یہ تمام معاملات یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پوچھنا چاہیے تھا اور ان کو بلا کر بقاعدہ آپ جرہ کرتے اتنی جلدی میں اس طرح کا فیصلہ ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے جو کہ کسی بھی صورت میں اور وہ بھی پھر ہومیوپیتک فیصلہ جس میں کسی قسم کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے نہ کوئی آگے کی سور اب وہ جماعتیں اپنے حق میں اس کو لے کے جا رہی ہیں دوسری جماعت اپنے حق میں لے اور یہ ایک قسم کا عجیب و غریب کمپرومائز قسم کا ایک عجیب و غریب ایک سمجھوتا ہے قسم کا فیصلہ مجھے بالکل بھی کوئی قانون کا جو چھوٹے سے چھوٹا طالبلم ہی میرے جیسا وہ بھی اس کو سمجھنے سے کاسر ہے کہ آخر کار یہ فیصلہ کیا دیا ہے بھائی آپ ڈیٹ دیتے رہا پھر آپ نے تو دو دن میں اس کو ایسے کیا کہ جیسے آپ نے پورے پاکستان کا مسئلہ ختم کر دیا لیکن آپ نے پاکستان کو مزید الجاہ کر رکھ دیا تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں عمرت عبدیال صاحب کے لیے بہت بڑے پرابلم بنے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ادارے کے اندر ان کے مخالفت میں جو غالب قسم کی آوازیں ہیں بڑی طاقتور قسم کی آوازیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جل بلند ہوگی اور یہ جو ایک قسم کا جو سینیریو چر رہا ہے یہ پندرہ دن کے اندرد تبدیل ہوتا وہ ابھی آپ دیکھیں گے کل تک اللہ سردہ رمین جتوئی کو دیجئے جز پاکستان زندہ پاکستان